عمران خان صاحب کے حکومت ہے کے پی کے میں اور کے پی کے میں سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف کا فنڈ ہے جو امریکہ سے ایڈ آتی ہے جو بھیق آتی ہے باہر سے وہ سب سے زیادہ کے پی کے میں جاتی ہے کیونکہ کے پی کے کوئی ڈیویلپمنٹ کے حساب سے بہت دبایا ہوا تھا ہم نے پیشلے ستر سال سے اس کے پی کے میں جہاں پہ عمران خان صاحب کی پہلی حکومت بنی تھی آج بھی کچھ دن پہلے تک ان کی حکومت تھی وہاں پہ سب سے زیادہ امریکہ کا پیسہ لگتا تھا وہاں سے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کا پیسہ لگتا تھا بھیق کا پیسہ لگتا تھا اور وہی کا جو بہت بڑا لیڈر ہے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں اب ان کی میں کونسپٹ کو سمجھ رہا ہوں کہ بے شک ایک مردہ قوم ہے اس کو زندہ کرنے کے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں اور ان کی نیت بلکل ٹھیک ہے صاف نیت کا آدمی ہے عمران خان لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم غلام ہیں اب غلامی سے نکلنا کیسے یہ مین مسئلہ ہے عمران خان نے ایک پلان بنایا تھا کہ اس غلامی سے عوام کو کیسے نکالنا ہے پلان یہ تھا کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اور پیسہ کمانے کا سب سے اچھا طریقہ بھی یہی ہے آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا اور انڈیا نے ایکزیکٹ اسی پلان کے تحت بہت زیادہ پیسہ بھی کمائے اور اب وہ دنیا کی تیسری چوتھی سب سے بڑی ایکانومی بن گئے وہ ہے ایکسپورٹ کرنا گودز کا ایکسپورٹ اور سروسز کا حاصل پر ایکسپورٹ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ملٹل نیشنل کمپنی ہیں وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ انڈیا میں آ رہی ہیں دنیا کی جتنے بڑی بڑی کمپنیز ہیں انڈین جاتے ہیں وہاں پر سروسز کرتے ہیں انڈیا کو سروسز مل رہی ہیں انڈیا سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں گودز ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا پاکستان میں عمران خان نے بہت کوشش کیا اور وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے جیسے ہی شریف صاحب کی حکومت آئی ہے شباز شریف صاحب کی اور انہوں نے آتے ستیا ناس کر دیا باہر کمپنیوں کو تو بلانا کیا جو کمپنیاں پاکستان کے اندر بنی ہوئی تھی وہی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی انٹرنیشنل کمپنی آئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی انڈسٹری لگانے کوشش کی ہے ہمارے بیورکریٹس نے ہمارے سیاست دانوں نے اور ہمارے سرکاری ملازمین نے جو بڑے پاورفل سرکاری ملازمین ہیں ان کی بات کر رہو ہیں انہوں نے سب نے ان سے پرسنٹیج مانگیا ہے اور انٹرنیشنل کمپنیاں بھری پڑی ہیں میں اس وقت اٹلی میں ہوتا تھا اور ہم جہاں پہ کام کرتے تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں بڑی میٹنگز میں بڑی ڈسکس ہوتی تھی کہ اٹلی جو میڈن اٹلی ہے وہ بہت اس نے کوشش کی ہے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگانے کی ویسپا والوں کا بہت بڑا سکینڈل ہے آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ویسپا والوں نے کتنی کوشش کی تھی پاکستان کے اندر انڈسٹری لگانے کی made in Italy ورہوں نے کتنی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر ان کا کچھ بزنس بڑھے لیکن ویسوا وہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایٹالین ایمبیسڈر کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں پرسنٹیٹ کتنا دیں گے انہوں نے کہا پرسنٹیٹ تو ہم نہیں دیں گے اب ایٹالین خود مافیا ہے ان سے بڑا مافیا کون ہے اور یہ بجارہ شریف خاندان والے ان سے بھتہ لینے کی کوشش کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے کام نہیں کر رہا اور وہ انڈیا میں چلے گے تو غریب غربت سے نکالنے کے لئے ملک کو آپ کو چیزیں ایکسپورٹ کرنی پڑیں گے آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑیں گے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے آپ کو ملک میں سٹیبلٹی چاہیے کوئی ایسی حکومت آئے جو پانچ دس سال حکومت رہے جس کا لیڈر ایک کمپٹنٹ آدمی ہو شریف آدمی ہو کرپنا ہو اماندار ہو اور میرٹوکریسی کے بنیاد پہ وہ ملک میں فیصلے کریں پانچ دس سال آپ اس طرح کی کوئی حکومت لے کے آئیں پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ کریں میں کہتا ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کا سارا کرزہ بھی اترے گا اور پاکستان کی ایکانومی بھی بہت فلرش کرے گی لیکن یہ سب ہوگا اگر آپ کی نیت اچھی ہے اگر آپ کی نیت پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی ہے بجائے یہ کہ آپ کی نیت صرف اور صرف اپنے خاندان کو اور اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے تو ایک جملے میں کہوں تو ہاں ہم غلام ہیں یہ تھی آج کی ڈپریسنگ ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنا ڈپریشن آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائے تینکیو